بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ستائیز شرم و حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبت من الائیمان ترجمہ شرم و حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں روایت کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو تمام مخلوق پر شرف عطا فرمایا ہے انسان کو اللہ نے عقل و شعور اور قوت فیشل عطا کی ہے انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے انسان کو جو صفات دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں ان میں ایک عظیم و شان صفت اس کی شرم و حیاء کی حصہ اور جذب عفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص میں شرم و حیاء نہیں گویا اس میں ایمان نہیں بے شرم انسان ہر ذلت و پستی میں گرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے جبکہ شرم والا اور حیادار انسان اپنی اس صفت کی وجہ سے تمام مشکلوں کے باوجود اپنی انسانی شرافت کی حفاظت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار ہر پیمانے سے منفرد بے مثال اور قابل تقلید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے اس لیے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شرم و حیاء کو اپنائے اور اپنے ایمان کو مکمل کرے اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو شرم و حیاء و علا بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ